اسلام علیکم ایوریون جاتی ہے زیادہ اب جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے بھی سیلز گریں گے مطلب یہ چارج چلائی ہے میں نے کافی زیادہ اور ابھی اس کے ایک دو سیلز گرنے چاہیے جس حساب سے میں نے چلا لی ہے ایسے جتنے کلومیٹرز میں چلا چکا ہوں ایک چارج پہ تو آج ہم ری جنریٹنگ پہ بات کریں گے جو موسیلی اکثر پوچھ رہے تھے اور میں اس کی ایک ویڈیو دن میں بھی بنا لوں گا آپ کو جسٹ ان کیس اس کے نیچے سے اس کے ہائٹ سے جب ہم اترتے ہیں تو سب سے پہلے تو جی اگر آپ نے ری جنریٹ زیادہ کرنی اور مائلج زیادہ لینی ہے تو اس کا سب سے پہلا تو حل یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے بریکنگ کا استعمال کم کریں دیکھیں ہمیں بریک کا استعمال کوئی نہیں کر رہا میں ایک تو خیر صبح کا ٹائم ہے اور مزانے ہو رہی ہیں اور جو ہے اب یہ دیکھیں سامنے یہ کمرشل سے ہم گزر رہے ہیں یہ دیکھ لیں بریک کی ضرورت نہیں پڑی جہاں بریک کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ نے نہیں لگانی وہاں پہ بیکار کی کیونکہ جب اس کی موٹر آٹومیٹکلی بریکنگ لگاتی ہے تو پھر اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تھوڑا سا دور پڑتا ہے سپیڈ بریکر جب آجاتا ہے جیسے کہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں یہی سے ریس دینا چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ اس کے پاس جا کے خودی سلو جاتی ہے اور ریجنریٹ بھی مل جاتی ہے مجھے ایکسٹرہ مائلز بھی مل جاتے ہیں اس سے اور میں اس سے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً اس کو نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز تک چلا لوں دراصل آج کل میرے والد صاحب ہی چلا رہے ہیں میں بھی چلا رہا ہوں گٹھے تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ایکسٹرہ مائلز نکالے جا سکیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ ایکسٹرہ مائلز جھونڈ رہے ہیں تو اگر آپ کی مائلج گر رہی ہے بائیک کی تو اس وجہ سے گر رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے وہ چیک کروائیں ٹائر کے پریشرز ٹائر پریشر اگر آپ کے کم ہے تو آپ کو کبھی بھی یہ مائلج نہیں دے گا اگر آپ کا ٹائر پریشر کم ہے اگر آپ کا ٹائر پریشر ٹھیک ہے تقریباً میں تھرٹی ٹو فورٹی رکھواتا ہوں تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی سوری تو کیونکہ ابھی ہم دو بندے بیٹھے ہیں جس ٹو لیچی نو یہ دیکھ لیں بھی اس کے دو پوائنٹس گر گئے ہیں اب میں اس کو تھوڑی سی ریس دے کے چوڑوں گا اس کے پوائنٹس بڑھ جائیں گے کہ جی یہ تو فل ہو گئی لیکن یہ فل نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فل ہو گئی ہے یہ تھوڑی سی اس نے پاور اتنی بیٹری کو دی ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ فل ہو گئی ہے کہ میرے پاس تھرسٹ کے لیے اگلے جو ایکسلیٹر آپ دبائیں گے اس دیکھیں ابھی بتا رہی ہے فل ہے لیکن یہ فل نہیں ہے اگر آپ اس کو تھرس دیتے ہیں تھوڑی سی یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر پوائنٹس گریں گے ابھی نہیں کیونکہ میں آپ جنریٹ کر رہا ہوں زیادہ تر چلانے کا طریقہ بھی یہ ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی سی ریز دیں اور تھوڑا سا ریجنریٹ کریں پھر تھوڑی سی ریز دیں پھر تھوڑا سا ریجنریٹ کریں ٹرائے نارٹ ٹو سٹریس زیادہ دینے کی ضرورت نہیں موٹر کو ریڈ والی سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وائٹ بہی رہیں جو کہ بیسٹ ہے اچھا جی بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کہ جی اس کا سکس ایمپیر کا وہ لوگ چارجر دے رہے ہیں تو ایک دو نے میرے سرابتہ کیا دو تین چور لوگوں نے تو انہوں نے پوچھا یہ ہی تھا تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ دیکھیں آپ پیسے خرچ رہے ہیں آپ سمپل میٹرو کو کہہ دیں کہیں جی مجھے چارجر چاہیے تو ٹین ایمپیر کا چاہیے ادر وائز میرے پیسے واپس کر دو تو وہ آپ کو ٹین ایمپیر کا چارجر کیوں نہیں دیں گے انہوں نے اپنا تین لاکھ ساٹھ ہزار جیسے آپ ای ایٹ ایس پرو لے رہے ہیں تو وہ آپ کو چارجر نہیں دیں گے کیا وہ آپ کو چارجر دیں گے ضرور دیں گے تو اسی طرح سے ان کے ساتھ ہوا ان کو بھی وہ چارجر سکس ایمپیر کا ٹور رہے تھے مختلف ریورٹلز مارکے کہ جی وہ تو بیٹری ڈٹ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کے چارجر چل رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ایشو آتا تو لوگ جو ہے اس کا کمپلین بتاتے ان لوگوں کو کہ ہاں بھی میرا جو ہے ٹین ایمپیر کا بلکہ ٹین ایمپیر کا چارجر زیادہ اچھا چلتا ہے انسٹیڈ اف سکس ایمپیر کے چارجر سے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سکس ایمپیر کے چارجر سے جو ہے کافی سارے لوگ خوش نہیں ہیں بیکوز وہ سم ٹائمز آپ کو بتا دیتا ہے سم ٹائمز وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی فل چارجنگ ہو گئی ہے ٹھیک دو تین منٹ بعد لگنے کے بعد جو کہ ہوئی نہیں ہوتی آپ کی بائک آپ کی بائک سٹل چارج ہونے والی ہوتی ہے تو جو کہ غلط ہے ان کے چارجرز میں کوئی مسئلہ ہے میں بھی I don't know بڑ میں نے تو خیر یوز نہیں کیا بڑ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایم سکس کا بھی ایک ریویو چھوٹا سا لے کے آئیں گے آگے جا کے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کو بھی چلائیں گے اس کو چلا کے تھوڑا سا اپنا ایکسپئرنس میں آپ کو شیئر کروں گا کیونکہ میں نے زیادہ موسٹلی ایہ ٹیس پرو چلایا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میرا ویٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ایہ ٹیس پرو آئی ورڈ میں ریکمینڈ تو اپنے لیے اپنے لئے تو ایہ ٹیس پرو کر دو اگر آپ دو بندے ہو تو باقی میں نے آپ کے ساتھ Q&A سیشن کیا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے Q&A سیشن اس میں آپ کو ڈیٹیل پتا چل جائے گی جو لوگوں کے سوال تھے موسیلی اور کئی بھائی بوچ رہے تھے کہ جی اس کے اندر ایک بھائی تو یہ بھی بوچ رہے تھے کہ اس کے اندر جی ایکسلیریشن جب آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی آٹومیٹک بریک آن ہو جانی چاہیے بھائی جی انہوں نے آپ کے لئے تین لاکھ ساٹھ ہزار کا بائک بنایا ہے آپ کے لئے تین لاکھ ساٹھ ہزار کا بائک نہیں بنایا تو اتنی آپشنز اویلیبل ان بائکز میں ہوتی ہیں جن کے اندر فیچرز بہت زیادہ اور ان کی پھر پرائیس بھی اس حساب سے ہوتی ہے پھر جب ان کی پرائیس اوپر جاتی ہے تو آپ کو وہ کھٹکتی ہے کیونکہ انسان کسی حال میں خوش نہیں خاص طور پر ہم پاکستانی تو بلکل بھی کسی حال میں خوش نہیں یا تو پھر پرائیس اوپر جلی جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی پرائیس اوپر کیوں ہے جی بہت مہنگا ہے بائک پرائیس نیچے جاتی ہے تو ہم شک کرتے ہیں کہ جی شاید اس میں کوئی خامیہ ہوں گی جو یہ پرائیس کم دے رہے ہیں اس وجہ سے تو بیس چلانے کا طریقہ جی میں نے آپ کو اس میں بتانا تھا وہ یہی ہے کہ جیسے کہ اب دیکھیں آپ کو ٹو پوائنٹس نظر آرہے ہوں گے and I still have long way to go دس کلومیٹر تقریبن میں نے بارہ کلومیٹر اور چلانا ہے اور یہ دے گا انشاءاللہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ سامنے سپیڈ بریکر آرہا ہے تو میں نے یہی پر ریس چھوڑ دی میں بریک نہیں لگا رہا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اب میں بریک لگاؤں گا جب بہت پاس آ جائے گا سپیڈ بریکر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی بریک پیٹس کی جو لائف ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی instead of کہ آپ چھ مہینے میں جو بریک پیٹس یا سال میں بدلیں گے instead of that آپ وہ دو سال بعد چھائے جائیں یا دیر سال بعد جائیں میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بریک نہیں لگانا چھوڑ دو رش والے ایریا میں تو ظاہر ہے of course آپ کو بریک لگانی پڑے گی ابھی تو ظاہر ہے رش نہیں ہے but still رش والے میں اتنی تیز بائک چلتی بھی نہیں ہے کیا بار بار بریک 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 ہر ٹائم وہ بریک تب لگتی ہے جب آپ بہت پاس چلے جاتے ہو کسی کے یا بہت پاس چلی جاتی ہے آپ کی بائک کسی بائک کے ساتھ تو آپ اس کو لگاتے ہو اچھا گائز تو ایک چور چیز آپ کو بتاتا چلوں ایک اور چیز تھنڈ اتنی ہے کہ ایک اور بولتے بولتے ایک چور بول رہا ہوں میں خیر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹریز اتنی ایک دو گر جائیں تو آئی وڈ ریکومنڈ گو ویڈ فرسٹ گیر سیکنڈ گیر کی طرف کیوں نہ جائیں کیونکہ پھر وہ پاور کنزیوم جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بیٹری جلدی ڈرین ہوتی ہے فرسٹ گیر پہ اتنی جلدی ڈرین نہیں ہوتی اگر آپ فرسٹ گیر پہ موسیلی لوگ کہیں گے نہیں جی پھر سلو چلے گا ہم لوگوں نے جلدی جانا ہے تو سر جی پھر آپ اوبر پکڑ کے جائے کہنے روز اس کا کوئی حل نہیں ہے سمپل سی بات ہے جب آپ نے مائلیج لینی ہے آپ نے اپنے اپنے اکارڈنگ ٹائم سیٹ کر لیں کہ جی کس حساب سے آپ نے جانا ہے اور اس حساب سے پھر آپ نکلنے جیسے آپ کو 30 منٹس لگتے ہیں اگر آپ پہلے گیر پہ چلاتے ہیں تو آپ اس کو اس حساب سے جلائیں واؤ نائس تو اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ اس حساب سے اس کو چلائیں ادروائز میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو پہلے گیر پہ چلائیں بکوز وہ کوئی پتہ نہیں ہے اگر جلدی ختم ہو گئی پھر آپ کو ایسے ہی دھکا لگانا پڑ جائے گا یا آپ کو پیدل چلنا پڑ جائے گا اس کے ساتھ بائک کے ساتھ اور بائک آپ لوگوں کا ایک اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ کر لیں گے کہ جناب بائک کو اگر ہم آف کر لیتے ہیں چلتے چلتے تو بائک کو لاک نہیں لگتا اس کے ٹائر کو وغیرہ کو لاک نہیں لگتا یہ چلتی رہتی ہے بلکہ اس کا ری جنریٹنگ آپشن آف ہو جاتا ہے اور میں نے کر کے دیکھا تھا یہ اور یہ چلتی رہتی ہے تو ابھی اس میں مائلج ہے اگر دیکھیں گے میں اس کو دوسرے گئر پر چلا ہوں گا تو شاید اس کا اگلا جو ہے وہ بھی جلدی وہ گئر گیا وہ دیکھ لیں وہ دوسرے پوائنٹ پر چلا گئے اور میں بھی اگر اس کو میں اور کھینچوں شاید تو شاید اس کا وہ بھی گئر گیا جی تو آپ نے اس کو پہلے گئر پر چلانا ہے یہ دیکھ لیا آپ نے ایکسپیرمنٹ میں نے کیا آپ کے سامنے میں گھر جانا چاہتا ہوں میں دکا نہیں لگانا چاہتا تو میں اس کو پہلے گئر پر چلاؤں گا تو آپ نے یہ لازمی خیال کرنا ہے جب آپ کے پہلے دو گئر جائیں آپ نے بروسہ نہیں کرنا ہے اس کی جب پہلے دو پوائنٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دھڑا دھڑا دھڑ پوائنٹس تھرٹی پہ آپ چلا سکتے ہو اس سے پیس زیادہ تیز آپ نہیں چلا سکتے یہ ماشاءاللہ سے شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں مجاہد ہے ہمارے ویسے بھی آرمی کا ایری ہے خیرہ نہیں وے تو آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ نے پہلے گئر پہ اس کو آپ نے چلانا ہے تو ساتھ ساتھ ری جنریٹ بھی کریں ری جنریٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے بائک اب دیکھیں اس میں اس نے چار پوائنٹس دے دی ہیں it doesn't mean کہ یہ فلی چارج ہو گئی ہے اچھا جی guys اس کے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ اس کے انشاءاللہ میں تصویر شیئر کر دوں گا اس کے جو ایکسلیٹر کے ساتھ ہے جو رائٹ ہینڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ پہ آپ لگا سکتے ہو ایک لاک ملتا ہے اور وہ اگر آپ نے لاک والا سسٹم کرنا ہے جیسے کہ آپ ٹائر کو بریک کو دب جاتی ہے اور اس میں بلکل پکا پکا لاک لگ جاتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو جی وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس میں آپ کی بائک لاک ہو جائے گی اور آپ کی ایکسلیٹر بھی لاک ہو جائے گا اور آپ کی بریک بھی لاک ہو جائے گی اس کے ساتھ اکچابی ہوتی ہے یا ایڈون نو کیا گر ہے چیک کرو جی guys تو ابھی ہم یہاں پہ ہیں جی ٹھوڑی سی سلوپ آئے گی اب دیکھیں آپ کے سامنے دو پوائنٹس رہ گئے ہیں دو پوائنٹس میں زیادہ زیادہ آئی تنگ یہ آپ کو ٹوڑی 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 فائی کلومیٹر آئی تنگ اور دے دے گا اگر آپ سلو چلاتے ہو اور ڈپینڈ کرتا ہے پنڈی اسلامباد میں آپ کو پتا ہے انچائیاں بھی ہیں اترائیاں بھی ہیں تو جیسے کہ اب یہ ہے اب یہ اترائی تھی تو تھوڑا سا چارجنگ واپس میں لگی ابھی ہم نے ففٹی ایمپیر ففٹی وان ایمپیر واپس لی ہیں ففٹی ٹو ہو گئے آپ کو سلوپ سے اتار کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ سم ٹائم سلوپ سے اترتے وقت بتا دیتی ہو جی میں فولی چارج ہوں بٹ اٹس نوٹ ٹرو یہ فولی چارج نہیں ہوتی ہے ایسے وہ شو تو کرتی ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ چلی جائے گی جی لاہور تک نکل جائے گی تو نہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو اگر دھکا پکڑ کے لے جائیں پیچھے باندھ کے بھی کسی کے ساتھ اٹس نوٹ پوسیبل کہ یہ آپ کو اتنی مائلج دے گی تھوڑی بہت مائلج دے دے گی بٹ نوٹ لائک کہ آپ کو یہ جی فولی چارج آپ کر سکتے ہیں اس کو جی کسی بائیک کے ساتھ گاڑی کے ساتھ باندھ کے اگر آپ اس کو چلاتے ہو اور آپ اس سے چارجنگ لیتے ہو تو بھی اتنی زیادہ اس کی وہ نہیں ہوتی تھوڑی بہت ہوتی تھنڈ بہت زیادہ ہے جی میں نے کہا آپ کے ساتھ جاتے جاتے ویڈیو منا لیں کلفی جم گئی میری آلموسٹ اور آپ کو پتا ہے کہ ائر بورڈ کے پاس کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے رائٹ ہو جاتے ہیں جی انڈیگیٹر دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے جی نماز پڑھتے ہیں جا کے اچھا جی اور کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں جی بائیک ہم نے جلدی جانا ہوتا ہے دفتر جانا ہوتا ہے جلدی تو سر جی پھر آپ کے لیے ایک میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں نے وہ بائیک دیکھی ہیں تو آپ پھر ای تینک وہ آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی اگر آپ لوگ انہیں بہت زیادہ سپیڈ ماننی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ویڈیو لے آنگا میں بس وہ اس کی ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی حاضر ہو جائے گی آپ کی خدمت میں لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں جی اس کے لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اگر آپ وہ کر دیں گے تو بہت اپریشیئٹ کریں گے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا تھوڑا بہت اور باقی کوئی سوالات اگر آپ کے ہوئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں اور ایم سکس میں میں ویڈیو بناوں گا میں نے اپنا ایکسپیننس شیئر نہیں کیا میرے ایک پیارے دوست ہیں کامران بھائی ان کے ساتھ ان کی میں بائیک سے آپ کو اپنا ایکسپیننس شیئر کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے کہ جی ایم سکس میں اور اس میں ایم سکس میں افکورس ویڈ کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ وہ ویڈ میں تھوڑا سا ہلکا ہے تو یہ ویڈ میں تھوڑا سا زیادہ اور اس کے اندر اور اس میں کافی زیادہ فرق ہے اچھا گائز اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کی آخری سانسیں آلماسٹ ابھی اس نے آخری پوائنٹ لے گیا تھا پھر تھوڑی سی میں نے ریجینریٹ کی ہے تو دکھارا جی میں بہت فل ہوں بٹ یہ ٹرو نہیں ہے یہ دیکھیں بھی اس کی بیٹری کیسے گرے گی یہ یہ گری یہ پوائنٹ گرہ جی ایک اور گرے گا اب میں چڑھائی سے اترائی پر اتروں گا دیکھیں گا بتائے گا آپ کو کہ جی میں میں فل ہو گیا ہوں علاقے فل نہیں ہے ایسا کوئی سسٹم یہ دیکھیں اب یہ میں چڑھائی سے نیچے اتر رہا ہوں یہ سلوپ ہے صبح بھی ہو گئی ماشاءاللہ سے ویو بڑا پیار ہے جی تو یہ ریجینریٹ کر رہا ہے جی اب یہ موسٹلی کافی لمبی سلوپ ہے تو ہم ادھر تھوڑی سی ریز ایسے دیں گے اور اس کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور جس لیٹیٹ بی جانے دیں گے بکرز ابھی روڈ خالی ہے تھوڑی سی اور ریز دیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر تھوڑی سی ریز دیں گے پھر چھوڑ دیں گے جب آپ ریز چھوڑتے ہیں تو اس کی موٹر جو ہوتی ہے آٹومیٹکلی ریورس میں چلتی ہے اور بائک جو آپ کو فیل ہوگی وہ بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آٹومیٹکلی آپ کی بریکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اب دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ بیٹری فل ہوگی ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے بیٹری فل نہیں ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے بس بیٹری کو تھوڑی بہت پاور ملی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی جنریٹ کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فل والا سسٹم پر بھروسہ نہیں کرنا آپ نے جسٹ آپ نے چلاتے رہنا ہے کافی سارے لوگ یہ ہی بن جاتے ہیں وہ نہیں یہ تو فل دکھا رہی ہے ابھی تو آپ اور بھی بہت آگے جا سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو رام سے چلائیں بے شک and there you go ابھی دیکھیں نا یہ اس کو تھوڑا بہت بتا رہا ہے کہ ہاں بھئی میرے پوائنٹس نہیں لیکن ہم انشاءاللہ گھر تک چلے جائیں گے اور اس کو چارجنگ لگائیں گے انشاءاللہ اور اس کی چارجنگ تقریباً لگے گی ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے یہ تقریباً گیارہ بجے تک فلی چارج ہو جائے گا اگر میں اس کو ابھی لگاؤں گا گیارہ گیارہ بجے تک ساڑھے دس گیارہ بجے تک یہ فلی چارج ہو جائے گا اور ٹین ایمپیئر کا چارجر تقریباً تین پوائنٹ ہی لیتا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ یونٹس لیتا ہے اور جو ہے دوسرا جو ہے سکس ایمپیئر کا وہ ایک بھائی نے بھی شیئر کیا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سکس ایمپیئر کا چارجر تو ساب ساب لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے ارض ہے کہ اگر اس سکس ایمپیئر کا چارجر دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ٹائم لمبے ٹائم کے لیے چارجنگ بھی کر رہا ہے لیکن وہ ایکوریٹ سکس ایمپیئر بھی نہیں کھا رہا وہ زیادہ کھا رہا ہے میں بھی ہوں نوز کیونکہ وہ اب ایکوریسی جو ہے اس کی کتنی اچھی ہے ان چارجر کی جو ہوتی ہیں سیمپل سی بات ہے چائنہ کے چارجر ہیں چائنہ کے چارجر کی ایکوریسی بھی چائنہ والی ہی ہوتی ہے چائنہ والے جو بائک بناتے ہیں اپنی ان کی ایکوریسی اپنے مطابق بناتے ہیں اگر انہوں نے خود چلانی ہے کوئی چیز تو وہ آپ کو جی اپنے لیے وہ اچھی چیز بنائیں گے اگر انہوں نے چیز کا کسی سے بزنس کرنا ہے اور انہوں نے پرائز دیکھنی ہے جی کسی کنٹری میں دھائی سے تین لاکھ کا جو بائک ہے جو ضرورت ہے لوگوں کو لوگ چلا لیتے ہیں تو وہ پھر اس حساب سے اس کی چیز بنا کے بیچتے ہیں اس کا پلاس ٹیک اس کی کوالٹی سارا کچھ تو میں بھی آگے جا کے انشاءاللہ اور بائک سائیں گے اور انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ لیں گے اللہ نے دیا انشاءاللہ تو آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بائک اور ضرور بتائیں گے آپ کو جناب اس کا بھی ایکسپیرینس کے کس طرح رہا اور اگر ہو سکا تو کافی سارے چائنہ میں بائک سائیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا جو مائلیج دیتا ہے تقریباً 200 کلومیٹر جو دے اس پہ زیادہ مزہ آتا ہے لیکن وہ والے جو ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے بھی ہیں لیکن چائنہ میں جو چل رہے ہیں فیلپینز میں ایک چل رہا ہے اس کی بیٹری بالکل لوگ ہے لیکن یہ بتا دیتا ہے اوہ میں پول ہو گئی لیکن دو پوائنٹس مل گئے لیکن نو دو پوائنٹس جو ہیں آپ کی بائک سلو ہو جائے گے آپ کو یہ بھی فیل ہو گا کہ آپ کی بائک کی پک تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے that's because کہ آپ کی بیٹریز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ کے وزن کو کھینچ سکے ابھی آپ کو جس ٹو لیچوں نو ہم دو بندے بیٹھے ہیں اور میرے بھائی صاحب کا وزن تقریباً سکسٹی کے جی ہے سکسٹی سکسٹی تو سکسٹی فائف اور میں نائنٹی ایٹ تو راؤنڈ بارڈ لگا لیں تقریباً ایک سو ساٹھ کلو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک سو ساٹھ کلو کا وزن ہے اور میں نے لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوئے اس کا بھی وزن ہوتا ہے تقریباً ڈیرڈ سے دو کلو اور اس کے ٹرنک میں تھوڑی بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے ہلمٹ مینہ آئے سارا کچھ ڈال ڈول کے کر لیں تقریباً ایک سو ستر کے جی تو جی اب یہ پھر سلوپ آگئی ہے یہ اب ہم سلوپ سے اتریں گے تو یہ تھوڑی سی چارجنگ ہمیں واپس دے گا اور ہم گھر چلے جائیں گے تو جی اگر شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ضرور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیئرنس نئی چیزوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دعاوں میں عاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ